اسلام علیکم دو سال سے جو ہم لوگ ٹور پلین کر رہے تھے آخر کار دو سال گزر گئے اس کا وقت آ گیا یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا کزن ہے اس کا کولیج ہے آج ہی توار کا دن ہے چھوٹی ہے کولیج کی تو یہ گاڑی میں نے یہاں پارک کیو ہی ہوتی ہے یہی اچھی جگہ مجھے یہاں ملتی ہے گاؤں میں باقی جاؤ تو پھر رستے خراب ہیں پارکنگ تو ہے گاؤں میں بھی رشتہ داروں کیا لیکن بہرحال گاڑی یہاں پارک ہوتی ہے تو یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے کل پیر ہے عمران بھائی بھی پہنچ گئے ان کو ہوتل میں سٹے کروا دیا ہے تو وہ آج آرام کریں گے اپنی نین پوری کریں گے ریسٹ کرنے کے بعد جو ہے کل سے ہم لوگ اپنا ٹور کا افتتاع کریں گے اللہ کا نام لے کے یہ چھوٹا شہزادہ ہمارا لگا ہوا ہے پیشے صفائی میں ابھی اس نے میرے ساتھ ساری مدد کیے گاڑی کی اوپر سمان وغیرہ باندھا ہے وہ میں آپ کو بیک کیمرہ کھول کے دکھاتا ہوں آہ تو جی گاڑی کی ہمیں سیٹنگ ہی ہے ابھی تو کچھ سمان جو تھا اوپر باندھنے کا وہ ہم نے اوپر باندھ دی ہے یہاں پر چھت پہ یہ وہ سمان ہے جو ایک تو سارے بیک وارٹر پروف ہیں رستے میں اگر کوئی بارش وغیرہ بھی ہو جاتی ہے تو یہ سیف رہیں گے کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کے بعد باقی کافی سارا سمان اندر ہے ساتھ ساتھ آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ سمان یہ ہے یہ ایک گیلن رکھا ہوا ہے پیٹرول کا ایکسٹرا کیونکہ پیچھے جگہ کا میں اس لیے آگے رکھا ہے اور آگے رکھنے کا یہ فائدہ بھی ہے خدا نہ خاصتہ اگر لیک ہوتا ہے تو فوراں پتا چل جاتا ہے اور اگر ڈگی میں پڑے ہوئے لیک ہو گیا تو میں پتا نہیں لگے گا تو ایک تو یہ سیٹنگ کی ہی ہم نے اس کے بعد یہ ہمارا چھوٹا شہزادہ جو ہے محمد خان یہ اس کیلئے سیٹ ہے اور اس طرف ہمارا سارا کچن کا سیٹ اپ ہے ہیلوڈو بھی لے کے جا رہے ہیں ساتھ کھیلنے کے لیے اس طرف ڈسپوزیبل پلیٹیں اور یہ ڈسٹ پین جو بھی چیزیں کھائیں گے رستے میں اس کے ریپر شہر پر بسکٹ وغیرہ کے ریپر شہر پر اس طرح کی گندگی ہوگی ہمارا اور تو گی گند ہوگا نہیں تو ریپر وغیرہ یوں گے ڈسپوزیبل رکھا ہوا چھوٹا سا ساتھ ادھر ڈسپوزیبل پلیٹیں ہیں اس میں ہمارا فاسٹ فوڈیز کو کہتے ہیں ہاتھو آج جو تیار ہوتا ہے بسکٹ ہو گئے نوڈلز ہو گئے سوہیاں ہو گئی ٹوفیاں بابلز وغیرہ یہ سب اس کوٹن میں ہم نے رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف سے یہ ہماری ڈگی ہے لیکن ڈگی سے پہلے میں آپ کو اس کی دوسری سیٹ وزیٹ کروا دوں اسی گیٹ کی یہ ہمارے برتن ہیں اس کے اندر اس میں ایک فرائی پان ہے ایک چھوٹی چائے کے لیے چھوٹی دیکچیب کہنے ہیں اس کو ایک بڑا پتیلہ سالن وغیرہ کے لیے تیشو پیپر اور یہ ڈسپوزیبل گلاس ہیں اس طرف بھی پڑے ہوئے فیلال میں نے کھولے ہوئے دکھانے کے لیے ویڈیو کے لیے پھر اس کو دکھان مار دوں شوپر میں بند ہو جائے گا تو یہ کچھ ضروری چیزیں ہیں اس طرف سیٹ کے پیسے جانماز رکھی ہوئے یہ اوپر جو سمان باندھا ہو اس کے اندر ہمارے کمبل وغیرہ اور سلپنگ بیکس وغیرہ رات کو انشاءاللہ ان کو کھولیں گے یہ ہماری لیے ٹینشن ہے اس کو ڈیلی کھولنا ہے اور ڈیلی باندھنا ہے تو باقی کوئی ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ یہ ہم آگے جی بیک یہاں سے میں آپ کو پہلے ڈگی دور سے وزیٹ کروا ہوں اس کا کہ یہ ہماری ڈگی ہے اس کا اپنے سیٹ اپ کیسے کیا وہ بھی بتا دیتا ہوں اس میں اس طرف ایک میرا کیمپ ہے دوسرا یہ آگے جو دکھا رہا ہے آپ کو وہ بھی کیمپ ہے یہ کچھ گرم کوٹ وغیرہ ہیں اس میں میری ہارڈ ڈسک وغیرہ ہے لیپ ٹوپ اور میموری سٹوریج وغیرہ کی ساری چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہیں یہ جب انشاءاللہ ٹور سٹارٹ ہوگا تو جو چیزیں استعمال میں آتی لیں یہ آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے اس میں سارا الیکٹرونک کا سمانے لائٹ وغیرہ کا پاور بینکس کیبلز وغیرہ اس میں سارا جو ہے کیمرے ہیں گو پرو وغیرہ کیمرہ وغیرہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اس بیگ میں اس کے سٹینڈز وغیرہ بیٹریز اور کافی کچھ ہوتا ہے پروفیشنل چیزیں ہیں تو یہ جو بیگ ہے اس کے اندر بھی کچھ برتن وغیرہ ہیں برتنوں میں کیا چیز آتی ہے کچھ تو آگے پڑے میں اس میں جیسے ہمارے پاس ہے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو پلاسٹک کی نا بہت نہیں ہے جس کے اندر ہم نے چینی پتی اور اسٹرک ایٹرم ڈال کے نا اس میں رکھے ہیں یہ کین ہے پیٹرول کا ایک آگے رکھا ہوا ہے اس کا لیک ہونے کا خطرہ ہے اور یہ ہوتا ہے ہی پیٹرول کا جیپوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے شوپر میں لپیٹا ہوا ہے یہ تیاطل تاکہ خدا نہ خواستہ لیک بھی ہو تو شوپر میں پہلے گرے بدبو آنے سے میں پتا چل جائے گا کہ گر ہے باقی اس طرف کافی ساری چیزیں انشاءاللہ جب کھولیں گے پیچھے نیچے بھی بیگ وغیرہ پڑے ہوئے یہ ہمارا گیس کا سلینڈر ہے اور اور کافی لوگ بور رہے ہوں گے اور خطرناک ہے تو بھائی بلکل ہوتا ہے چھے کلو کی اس کی اپنی ٹوٹل کیپیسٹی ہے میں نے اس میں چار کلو گیس ڈالوائی ہے تاکہ فل کیپیسٹی پریشر فل نہ ہونا اس کا اس وجہ سے اور راستے میں بہت سانی مل جاتی جہاں پہ ہمیں لگے گا کم ہوگی یہ گیس دو تین کلو دوبارہ ڈالوائیں گے اور بہت ہوتی ہے ہم چھڑے ہیں دو تین اور پندرہ بیس دن بھی گھومینا تو بھی نہیں ختم ہونی ساتھ میدھر ایک ایک ایکسٹرہ بیٹری رکھی ہوئی ہے ایک زائٹ کی آچھا اس کے بعد یہ جو شوپر اس کے اندر چھوٹی بائکس کی بیٹریز ہیں رنگ لیڈ سٹینڈز اور یہ ہمارا کومی کھلونا باجہ یہ ادھر جا کے بجائیں یہ بڑا مزا آئے گا تو فلال یہ معاملہ ہے جی یہ دگی کر دی میں نے بند گاڑی کا لک کچھ ایسا ہے بیٹا گیٹ بن کر سیڈ والا اس طرف والا بھی آ کے بن کر تو یہ ہے ہمارا چھوٹا شہزادہ جو ہمارے ساتھ اس بار ٹور میں فرس ٹائم جا رہا ہے عمران بی بھی فرس ٹائم جا رہے ہیں تو یہ ٹوٹل ہماری تیاری ہے گاڑی کی انشاءاللہ کل ہم روانہ ہوں گے اللہ کا نام لے کے آپ سب بائیوں دوستوں سے اپیلیں دعا کیجئے اور خیرافیت سے ہمارا سفر گزرے اور رستے میں جو بھی معاملات ہوں گے چیزیں ہوں گی ساتھ ساتھ آپ کو ہم اس کا ریویو دیتے رہیں گے ویڈیوز میں ٹک ٹوک پہ فیس بک پہ میرے یوٹیوب چینل پہ تو پورے پورے ویلوکس آئیں گے انشاءاللہ آگے کی اپڈیٹس آپ کو دیں گے تب تک اللہ حافظ